بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر اجازے در امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو جو بیمار اللہ پاکم کو صحیح دے جو پریشان حال ہے اللہ ہم کے پریشانی کو دور کرے آمین آج جو جڑی بوٹی کے بارے بات کروں گا وہ اس کا نام ہے دھتورہ سیاہ اے فوائد دوستو آج بات کروں گا دھتورہ سیاہ کے بارے میں اس کے فائدے اور نقصانات دونوں ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا دھتورہ سیاہ کیا ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے دھتورہ سیاہ اور اس کو کس بیماری میں استعمال کروایا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں دھتورہ سیاہ اس کے بارے بارے سے بیج ہوتے ہیں اس کا پودا ہوتا ہے جس جیسے بینگن کا پودا ہوتا ہے اکھروٹ کی طرح اس کے اندر پھول لگے پھل لگے ہوتے ہیں جو اس کے اندر بیچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں دوستو اس کے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یا تو پودے یا پھر اس کے بیچ اس کی پیداوار پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ بنجر علاقوں میں باکسرت پایا جاتا ہے گنجان علاقوں میں کسرت سے پایا جاتا ہے اس کی مزاج کی بات کریں دو درجہ چورم سرد خشک آخری درجے کے درجے ہوتے ہیں اس کا استعمال زیادہ تر زہر میں استعمال ہوتا ہے اس کو مالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کوپ کر استعمال کروایا جاتا ہے خاص کر جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ عمون آپ نے دیکھے ہوں گے تلہ جو ہوتے ہیں خاص طور پر مردانہ طاقت عزو کے لیے جو تلہ بنایا جاتا ہے وہ اسی چیز کا تلہ بنتا ہے جو عزو خاص پر تلہ نفس کو ٹائٹ کرنے کے لیے اور طاقت بڑھانے کے لیے مردانہ قوت کے اضافہ کے لیے اگر اس کے مردار خوراک سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے ایک تو آدمی کی اکل ختم کر دیتی ہے زائع کر دیتی ہے زبان اور حلق دونوں خوشک ہو جاتے ہیں آنکھ بھی سرخ اور سائٹ جو پلکے ہوتی ہیں وہ یعنی کی پھیل جاتی ہیں اس کی نظر کام آنے لگتا ہے اور آواز ڈبل ہو جاتی یعنی کی آواز بولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آواز بہت بھاری نکل پاتی ہے بولنے میں اسی کہ اس کے استعمال کے زہر یعنی جو زہر ہوتے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزاری شیخ اس کا ہرگز استعمال مت کیجئے گا آپ لوگ صرف اور صرف جو کولیفائیڈ حکیم ہے وہ ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہی بہتر جانتے ہیں میرا کام ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینا اور آپ لوگوں کو اس کے فوائد و نقصانات بتاتا ہوں آپ لوگوں نے بھول کر بھی کوشش نہیں کرنی اس کو استعمال کرنے کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے آدمی شراب پی کر ادھر ادھر گرتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہچاتا ہے اتنا کہ اس کی موت پاکیا ہو جاتی ہے اگر ایسا کوئی مریض آ جاتا ہے تو اس کو اس کا کہوہ بنا کر استعمال کروایا جا سکتا ہے تاکہ اس کا اندر کا سارا سہر نکل جائے پھر اس کے بعد اس کو گھی مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ کروایا جاتا ہے اس کے استعمال دمیں کے مریضوں کو جو دوا ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہے سردرد بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کی خوراک کی بات کریں تو ایک سے ڈیڑھ ماشا اس کی خوراک ہے اس کا جو بدل ہے وہ افیوم ہے اگر کسی زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں اس کے ساتھ سونف ضروری استعمال کرتے ہیں بدل بھی آپ کو بتا دی اس کی مقدار خوراک بھی آپ کو بتا دی اس کے نقصانات اور اس کے فوائد بھی آپ کو بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو صرف اور صرف ایک مستند حکیم ہی آپ کو اس کی دوا کے طور پر آپ کو دے سکتا ہے باقی میرا کام تھا آپ کو آگاہی دینا اس دھتورہ سیاہ بوٹی کے بارے میں اس کے فائدے اور نقصانات بتانا ویسے یہ بہت خطرناک جڑی بوٹی ہے امید کرتا ہوں کہ میری چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال پوچھ نہ ہو تو میرے کومنٹس سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اجازت دیں ڈاکٹر اجازدر کو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ریمیڈی ایک نئے ٹوٹ کے ایک نئے نسخے کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ